اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمستبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملل ٹائمز پپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف انعیے کا سب سے بڑا کریکڈاؤن ہے انعیے کی تاریخ میں سب سے بڑی ریٹ بھی ہے پپلر فرنٹ آف انڈیا دوہزار ساتھ کے بعد ہی دیش میں سرگرن ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے لگتار اس کے خلاف ایکشن لیا گیا لیکن اس تک کا سب سے بڑا کریکڈاؤن ہے جس میں ایک ساتھ اس کے چرانوے جگہوں پر ریٹ ماری گئی پندرہ اسٹیٹ سے زیادہ میں ریٹ ماری گئی اور پپلر فرنٹ آف انڈیا کے جتنے اہم لیڈر ہیں جتنے بڑے ورکر ہیں سب کے سب سلاحوں کے پیچھے ہیں سب کے سب اس وقت جیل میں بند ہیں تمام ٹاپ لیڈرشپ جن کے ہاتھوں میں فیصلہ لینا تھا جو اہم ارکان تھے ان سب کو انعیے نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا ہے نائے کی تاریخ ویسے زیادہ پرانی نہیں ہے سال دوہزار آٹھ میں پی چتمبران جب وزیر داخلہ تھے انہوں نے اس ایجنسی کو قائم کیا تھا حکومت کانگریس کی تھی ہنہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی لیکن اس کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی ریٹ ہے باز اب تک تیاری کی تھی نائے نے ہوم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی چھاپیں مارے گئے تھے لیکن اس کے بعد 22 ستمبر کو نائے نے پوری تیاری کی ایڈی کو ساتھ لیا اسٹیٹ پولیس کو ساتھ لیا اور ایک ساتھ تیرانوے جگہوں پر ریٹ مارنے کا کام کہ نائے نے رات کی ایک بجے ریٹ کا آغاز ہوا اور صبح پانچ بجے تک کی اچھاپ ہماری چلتی رہی بہت خاموشی کے ساتھ نائے نے اس کام کو انجام دیا پپلر فرنٹ آف انڈیا کی آفیس میں اس کے جو لیڈر سے ان کے گھروں پر اور ان سے متعلق جتنے مقامات تھے کل تیرانوے لوکیشن پر انائے نے ریٹ مارا پندرہ اسٹیٹ کا انہوں نے ہاتھا کیا جس میں کیرلا، تمیلاڈو، کرناڈکا، مہاراشت، گواہ، ویشت بنگال، بہار، منیپور آسام، آندھرا پردیش جیسے صبح شامل ہیں انائے نے اب اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے اور پریس ریلیز جاری کر کے انائے نے بتایا ہے کہ کون کون سے لوگ کہاں کہاں سے گرفتار کے گئے ہیں اب تک کل کتنی گرفتار کی گئی ہے انائے کے ریٹ مارنے کی وجہ کیا ہے اور اگلا اشٹیپ انائے کا کیا ہو سکتا ہے انائے نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ کل 45 لوگوں کو اس ریٹ میں گرفتار کیا گیا ہے میڈیا میں خبر آ رہی ہے کہ 106 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن انائے کے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ریٹ میں یعنی سرچ اپریشن میں صرف 45 لوگوں کو ملک کے مختلف حصوں سے گرفتار کیا گیا ہے بقیہ کے سلسلے میں تفتیش جاری ہے 45 میں سے 19 کئرلا سے گرفتار کیا گیا ہیں 11 تمیلاڈوں سے 7 کرناٹکا سے اس کے علاوہ کچھ آندرہ پردیش اتر پردیش اور دہلی سے گرفتار کیا گیا ہیں کئرلا سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کرناٹکا سے ان میں سب پارٹی کے اہم اور ٹوپ لیڈر شامل ہیں کئرلا سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں سب سے بڑا نام او ایم عبدالسلام کا ہے یہ پپلر فرنٹ آف انڈیا کے چیرمین تھے اور سب سے بڑا چہرہ تھے ان کو انائیہ نے گرفتار کر لیا ہے ای ابو بکر کو بھی انائیہ نے گرفتار کر لیا ہے ای ابو بکر پپلر فرنٹ آف انڈیا کے سابق چیرمین ہے اور اہم چہروں میں بانیوں میں شامل ہے اس کے علاوہ نائب چیرمین ای عبدالرحمان کو بھی ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے یہ بھی پی ایف آئی کے بانیوں میں ہیں اور اہم چہروں میں صرف ہیرست ہیں انیس احمد کو بھی ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے انیس احمد نیشنل سکریٹری ہیں اور ہمیشہ ہر جگہ نظر آتے ہیں ایک طرح سے میڈیا کا بھی یہ چہرہ بنے رہتے ہیں اس کے علاوہ محمد ساقب کو بھی ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے ساقب میڈیا سکریٹری تھے اور ہمیشہ اکثر پرورام میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا اس کے علاوہ نصر الدین محمد بشیر اور ایسے کئی لوگ ہیں محمد علی جنہ سمیت جتنے اہم لیڈرز تھے صدر سکریٹری، نیشنل سکریٹری، میڈیا ارگنائزر ان تمام کو ایجنسیوں نے گرفتار کر کے سلاحوں کے پیچھے بند کر دیا ہے ان کے خلاف اگلی کروائی ہوگی اب سوال ہے کہ این آئیے نے ان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر ریٹ کیوں ہوا رہی این آئیے نے اپنی پریس ریلیز میں اس کا بھی جواب دیا ہے این آئیے نے کہا ہے کہ پپلر فرنڈ آف انڈیا کے خلاف پہلے سے پانچ طرح کے کیسز ریجسٹر تھے یعنی پانچ بڑا الزام تھا پی فائی کے خلاف پہلا الزام تھا پپلر فرنڈ آف انڈیا پر ٹیرر فنڈنگ کرنے کا یعنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے فنڈ دینے کا الزام تھا دوسرا الزام تھا ٹیرر سرگرمیوں کو انجام دینے کا یعنی دہشت گردانہ حملہ کرنے کا تیسرا الزام تھا پپلر فرنڈ آف انڈیا پر دہشتگردی کے لیے ٹریننگ دینے کا چوتھا الزام تھا ٹریننگ کیمپ میں ہتھیار کا استعمال کرنا سکھانے کا اور پانچوہ الزام تھا پپلر فرنڈ آف انڈیا پر مسلم نوجوانوں کے ذہن کو دہشتگردی پر آمادہ کرنے کا یا ان کو ریڈیکلائز کرنے کا ان کو تشدد پر آمادہ کرنے کا تو این آئی اے نے اپنی پریس ریلیز میں ان پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے ٹیرر فنڈنگ کا ٹیرر ایکٹیویٹیز انجام دینے کا اس کے علاوہ ٹیرر کے لیے سکھا ہے ٹیرر ٹریننگ کیمپ کرانے کا اس کے علاوہ ہتھیار سکھانے کا اور ریڈیکلائز کرنے کا تو پانچ طرح کے الزامات کا ذکر کیا ہے ان آئین اس کے علاوہ ان آئین اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا ہے کہ پہلے سے بیس پچیس جگہوں پر کیسز در تھے بہت ساری ریاستوں میں کریمنل کیسز کے تحت پپلر فرنڈ آف انڈیا کے خلاف کیسز درج تھے جس کی بنیاد پر یہ سر چمارا گیا ہے اس کے علاوہ اس پوری پریس ریلیز میں تیرنگانہ کا ذکر ہے کہا گیا ہے کہ تیرنگانہ کی نظام آباد پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہاں کراٹا سکھانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی پیف آئی کے کیڈر کو اور اس ٹریننگ کیمپ کا بنیادی مقصد تھا مذہب کی بنیاد پر ماحول کو خراب کرنا کمینلہ ہارمونی کو خراب کرنا وہ کیس ریشٹر کیا گیا چونانچین تمام ثبوتوں کی بنیاد پر ہی یہ سرچ مارے گئی یہ ریڈ مارے گئی اور ثبوت اکٹھا کیا جا سکے کہ آخر پیف آئی کا اصل ایجنڈا کیا ہے کیا کا یا سرگرمیا انجام دیتے ہیں انائیہ نے اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا کہ سرچ آپریشن کے دوران پیف آئی کے دفتروں سے یا ان کے لیڈروں کے گھروں سے کیا کا ملا ہے ڈوکومنس ملے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائس ملے ہیں لیپ ٹاپ ملے ہیں موبائل ملے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دو چاپو کہیں ملا ہے تو اس طرح کی چیزیں ملنے کا دعویٰ کیا ہے انائیہ نے اب انائیہ اس تمام ڈوکومنس کی جانس کرے گی اس میں کیا ہے دیجیٹل ڈیوائس میں کیا ہے لیپ ٹاپ میں کیا ہے موبائل میں کیا ہے اور آگے انائیہ اپنی کاروائی کو جانے رکھے گی انائیہ نے یہ بھی پریس ریلیز میں دعویٰ کیا ہے کہ کئی جگہوں پر اس طرح کی کرمینل کیسز تھے کہ کسی کا ہاتھ کار دیا یعنی پیف آئی نے یا کچھ لوگوں کا قتل ہوا اس کا الزام پیف آئی پر تھا تو ان تمام الزامات کی بنیاد پر انائیہ نے اتنی بڑی ریڈ ماری ہے ایک ساتھ تیرانوے جگہوں پر اور سب سے بڑا کریکڈان کیا پپلر فرنٹ آف انڈیا پر لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ان وجہوں سے یا ان ثبوتوں کی بنیاد پر پپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اس کو بین کیا جا سکتا ہے کسے بھی ارگنیزیشن کو بین کرنے کے لیے کس طرح کا ثبوت ملنا ضروری ہے کس طرح کا دھار ہونا ضروری ہے پپلر فرنٹ آف انڈیا پر شروع سے الزام لگتا رہا ہے دیش مخالف سرگری میں انجام دینے کا یا ٹیرر فنڈی کا ٹیرر ایکٹیویٹیز کا لیکن ان الزامات کی سچائی کیا ہے ان الزامات کی حقیقت کیا ہے کیا ہے سچ ہے اب تک اس سلسلے میں کوئی وضاعت سامنے نہیں آئی ہے جیسے اور ساری تنظیموں کے بارے میں لگتا ہے کہ اس تنظیم نے فلان حملہ انجام دیا لیکن ابھی تک پپلر فرنٹ آف انڈیا پر کسی بھی دہشت گردانہ حملہ کو انجام دینے کا الزام نہیں لگا ہے کئی سارے معاملوں میں جو انفرادی واقعی الزام لگا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ایسا اس تنظیم کے ایجنڈا ہے لیکن بازابتہ کہ یہ الزام لگا ہو کہیں ثبوت ملا ہو وہ اب تک پیفائی کے تعلق سے سامنے نہیں آیا ہے انہائیہ نے کئی چھوٹے مورے چھاپے مارے تھے پچھلے دنوں بھی آنڈرا پردیش میں چھاپا مارا گیا بہار میں انہائیہ نے ریڈ ماری تھی لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے جب تمام جگہوں پر ایک ساتھ انہائیہ نے ریڈ ماری ہے اب انہائیہ ان تمام ڈوکمنٹس کو کھنگا لے گی چھانبین کرے گی اور کوشش کرے گی کہ وہ ثبوت مل جائے جس کا الزام لگ رہا تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پابندی لگانے کا پابندی لگانے کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ آسان ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی تنظیم پر پابندی لگنا آسان نہیں ہے پابندی کس بنیاد پر کسی تنظیم پر لگ سکتی ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے فیلال اتنا کہ یو اے پی ہندوستان میں ایک قانون ہے جس میں کئی مرتبہ ترمیم کی گئی ہے اور یہ قانون یہاں کی حکومت کو کئی ساری اختیارات دیتا ہے اس قانون میں ایک شقے بھی موجود ہے کہ اگر حکومت کو یقین ہے کسی تنظیم کے بارے میں کوئی تنظیم دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے ٹیرر ایکٹیوٹیز اس تنظیم کے ذریعے انجام پاتی ہے تو حکومت ایسی ارگنیزیشن پر بین لگا سکتی ہے لیکن یہ یقین کرنے کے لئے کچھ ثبوت کا ملنا سروری ہے انائیہ ثبوتوں کو کھنگال رہی ہے ڈوکومنٹس کو دیکھ رہی ہے کیا ثبوت ملتا ہے مجھے بھی انتظار ہے انائیہ کے اگلی پریس ریلیس کا آپ کو بھی جیسے کچھ آئے گا ہم بتائیں گے کہ پپولر فرنٹ آف انڈیا کے تعلق سے انائیہوں کو کیا کھا ثبوت ملے ہیں اور جو الزامات ہیں ان کے پیچھے کی سچائی کیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سرکرسٹ ہے ملتایمز کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر سپورٹ کیجئے لائک اینڈ فولو کیجئے ملتایمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد ہے